اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت میرے حضور دے واجہ پہ اچھی پڑو رحمت میرے حضور دے واجہ پہ مار دی رحمت میرے حضور دے واجہ پہ رحمت میرے حضور دے واجہ پہ مار دی آجا گناہ گارا تینوں بچالا آجا گناہ گارا تینوں مل کے پڑو آجا گناہ گارا تینوں بچالا آجا گناہ گارا تینوں بچالا آجا گناہ گارا مل کے پڑو آجا گناہ گارا آجا پتھر مار دنے میںنو جاندے لے حضرات دیوکار مکہ والے لوکی جناب والا میری آقا دے جان دے دشمن مان گئے اونا لوکا جناب ابو طالب دے کھول آئے اونا کیا تیرا پتی جا ساڑے پتہ نو برا پلا کہلے انو آنکھ نہ کرے جی چاندہ تے دولت دینے جی چاندہ تے شورت دینے جی چاندہ تے مکہ دی سرداری دینے جی سبچی تے آتھ رکے شادی کرنے انو کہے ساڑے پتہ نو برا پلا نہ آیا کھے چاچا جان نے میرے آقا نو بلایا فرمایا پتی جے مکہ دے سردار اکٹھے ہو کے آئے ساڑے پتہ نو برا پلا کہلے سونیا نہ آیا کھے آ کر میرے آقا فرما دینے چاچا کدی میرے سجے ہاتھ دے سورج رکھ دیتا جائے چھتے ہاتھتے چاندہ رکھ دیتا جائے میں نو آکھوں نہ آیا میں مڑنا فیر بھی نہیں وہ تا چوٹھے نے اے خدا چوٹھے نے اسے اللہ دی بادت کرو جڑا یا آپو بھی سجا او دا نبی ہوئی سچا او دا دین ہوئی سنسال او دا دین ہوئی سچا عدرہ تا دیوکار ہونا لوکانو اے تبلیغ بڑی مہنگی پہنگی میرے آقا لے سلام جدو تبلیغ کرن تو بعد میرے آقا لے صلاة و اسلام گارے ہوں دن میرے آقا جدو نماد ادا کرن لگ دن کافر لوگ اتے میرے آقا دے اوٹھ دیا وہ جڑیاں سوٹ دے میرے آقا پھر بھی دوامہ کر دنے مولا اے نانو حدایت اتا فرما اگر میرے آقا دے رستے اندر کندے بے چھائے جاندل میرے آقا دوامہ تے کیتیاں نے جفامہ نہیں کیتیاں مفامہ تے کیتیاں نے بد دوامہ نہیں کیتیاں پر سن لاؤ جتھے میرے آقا اخلاق دا مدارہ کر دے رہنے رب کائرات مصطفیٰ دا جواب آب دے دریا تبت یدا ابی لہب وطبما اغنان ہو مال ہو اما قصب سیسلا نارل سات لہب ومراتو حمالت الحطب بھیجی دہا حبل مم مصاد رب مصطفیٰ دا ٹی فینس کردارے میرے آقا علیہ السلام جدوں ہی بدار چو گزر دے سنگلی وچوں تے ایک بی بی نے کوٹھے تے چڑھنا تے کورا سارے دن دا کٹھا کیتا ہونا جدوں مصطفیٰ لنگنا ہوتے سوٹ دے جدوں سوٹنا جدوں سرکار ہوتوں دے لنگنا کوٹھے کھولوں دی کونے بنے رہے دے کون کھلوتے ہیں ہونا چاہتی مار کے ویکھنا ہوتے سوٹ دے ہوتے سوٹ دے ہوتے نیوکار جدوں میرے آقا گزر دے رہنے انہیں کوڑائی کچھا کر لے نا جدوں آقا گزر ماتے ہوتے سوٹ دے نا دو چاہتے ہویا میرے آقا گزرے جدوں کوڑوں دی لنگے تے کورا سوٹے یا تری چاہتے ہویا میرے آقا ہے کورا سوٹے یا روز ہم مول بنا لیا کیونکہ لوگ آن دینے مادلہ جادو گارے اے مادلہ جادو گارے جیڑائے دے والوے دے مودائی ہو جاندہ ہے اے دیاں کلنا بڑیاں چنگیاں اے دیاں کلنا بڑیاں مٹھیاں جیڑائے دیاں کلنا سوڑ دے ہوتا ہو جاندہ ہے حدرات دیوکار جدوں اے تانے تے میرے واجدیں میرے آقا لے صلات و صلاؤں دے مکہ والے لوگ مخالف مان گئے حدرات دیوکار تحقیر کر دیں جدوں میرے آقا گزرنے مائی نے اتے کوڑا سوٹڑے جدوں کو درنا کوڑا سوٹڑے ایک دیر میرے آقا کلی وچوں گزرے کوڑا اوڑا نہیں آیا میرے آقا یا گے نہیں گئے اتے کھلو گئے کلی مالنے والے لوگ کا کوڑا پوچھے آپ بولو اے سچھا تے کھلو گئے رو دان رائے کمائی میرے تے کوڑا سوٹ دی رہی ہے آج مائی ندر نہیں آئی آج کھوڑا ندر نہیں آیا رب کعبہ دن کے سمیں اور تو آٹے بچوں کوئی ہووے یا میں ہوں کسے پدار تھڑی لنگی ہے کوئی جفا کرے کھوڑا سوٹے تھے دوسرے دن اسی کھوڑی اتھون دی نہیں گزرانگے کیوں کہ ادا کمیے ہوئے اے روز کھوڑا سوٹے گی اے روز تدلیل کرے گی روز تحقیل کرے گی پر میرے آقا علیہ السلام ہٹے نہیں اتھون دی بار بار گزر دے رہے لے کیوں گزر دے رہے لے میرے آقا جاندے سارے اے روز سوٹ دی اے کبھیڑا یوں نے انہیں کلمہ پڑ جانا روز کھوڑا سوٹن والی اے روز کھوڑا سوٹن والی جدھو می گزر دے لے میرے آقا کھوڑا سوٹ دی اے روز کھوڑا سوٹن والی مائی کتھے جڑی روز کھوڑا سوٹ دی رہی ہے اونا کھا بڑی بیمارے او تے کنے دنوں گے نے بیمارے میرے آقا فرما دنے اکتے جدو میں گدر داریاں کھوڑا سوٹ دی رہی ہے آج کھوڑا میرے اوتے نہیں آیا اونا کھا بیمارے میرے آقا فرما دنے اچھا جے بیمارے تے سی پتا لیا لینے میرے آقا دروازہ کھڑکایا آواد آئی کھوڑے اے دروازہ تے کھولو میرے آقا اندر گئے دیکھ آئی اممہ نے ٹھی ہوئی ہے میرے آقا نے ہاتھ لیا پخار بڑا تے دے اممہ کی گلے بے کی آن دیا توں کے میں آگئے آپ فرما دنے اممہ میں آگے گزرتا ساتھے تُو کھوڑا سوٹ دی رہی ہے آج میں گزر آتے تُو نظر نہیں آئی تُو کھوڑا نہیں سوٹے آئی اممہ تُو بیمار ہو گئی ہے اممہ دا پتا لیا نماز تے جاندے میرے آقا ہاتھ ہچ کے دورہ پکڑیا ماں نو پانی پہ آیا اپنے ہاتھ نہ پانی پہ لیا اے ماں دے کھوڑ بے کے پیاریاں پیاریاں گلنہ کر دینے ادراتے دیوکار ماں بیمارے جدو سرکار دیاں گلنہ کلنہ میں چپئیاں میرے آقا دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں جدو کلنہ میں چرا سے گولیاں اٹھ کے بے گئی ارد کر دیاں سوڑیاں لوکیاں میں چھوٹاں دینے اے لانہ دولہ لوکاں دے جڑے تینوں غلط آنجھ لے تیریاں تاک کے اداوہ میں مرید ہو گئی تیریاں تاک کے اداوہ میں مرید ہو گئی تیریاں تاک کے اداوہ میں مرید ہو گئی تاک کے اداوہ میں مرید ہو گئی تاک کے اداوہ میں مرید ہو گئی سادہ حج اکبری سادہ حج اکبری تیری دید ہو گئی تیری دید ہو گئی تے میری عید ہو گئی مرید ہو گئی مرید ہو گئی تیری بولی بڑی مٹھی گئی اور جو کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بن گئی ظل فاندی قیدی بن گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طرح تین دی تبلیغ رو جاری رکھے آہ حضرات دیوکار بڑے بڑے پرج کافرانے دیکھن نبید قدمہ میں چاہ گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تدو پر چار شروع کے تائے لوکیاں کھلک پہ ایتا دوگارے مادلہ ایک اللہ سنیاں ایک مکہ دی مائی ہے بوریا بسرا بنیاں تے مکہ دے چوکے چاہ گئی آگے کھلوتی ہو یہ جڑائیں اندھی ہے وہ میرا پہار چانی آنڈا ہے اممہ میں اگے کام میں اگے چلا جانگا ہے ایک ہور آ جانگا ہے بی بی آنڈی ہے بیٹا میری گھٹھڑی چانی ہے آنڈا ہے اممہ پیچھے کوئی ہو رہا ہوں دائی تے انہوں آنکھیں میں نوکہ میں اگے چلے آنڈا ہے جا کر دی جاندی ہے جڑا لنگا دا جانگا ہے انہوں پکار دی ہے پر کوئی سنڈا نہیں اینی دیر میں چھ میرے آقا نکر پرتے دیواران تے روشنیاں ہو گئیاں دروان چمکن لگ پہیاں میرے آقا دے نور دی چاک پہ گئی مکہ دیاں دیواران بھی روشن ہو گئیاں مکہ دے پہاڑ بھی چمکن لگ پہیاں جدوں مد کھوڑوں دی گودھرے ماں کا دیئے پترہ میری گھڑی چاوی میرے آقا کھلو گئے مک تھے جا رہی ماں یا دیئے پترہ آکے پڑے قدر کے گئے پر کسے میری گال نہیں سنیے ایک تو آیا جنہیں کھلو کے میری گالتے سنیے کھڑی پاوے چا پاوے نا چا پر پتہ لگ گیا تیری سیرت چنگی ہے کھلو کے گالتے سنیا میری گھڑی چاہی میرے آقا علی صلات و سلام فرمان دے دے اماں کتھے جا رہی انہیں آکھیں تو نہیں سنیا انہیں میں نہیں سنیا انہیں کہے تھے کہ محمد نامی شک سے جیڑا جا تو گھر بڑا وٹائے میں اوہ دے در تو چلییاں جیڑا یو دے وال میں دے اوہ دا ہو جاندہ ہے آپ فرمان دے اماں فکر نہ کر جتے تو جانے دینوں میں پچھا دینا ہوا پچیا تو میرے نا جائیں گا میری گھڑی چاہیں گا میرے آقا فرمان دے اماں ایک گل سنکے اوہ سلا رکھ لے جدا زمانے پہ کوئی نہیں چاندوالا میں محمد اوہ دی پنڈ جا لے محمد اوہ دی پنڈ جا لے جی دی پنڈ کوئی نہیں چاندوالا میں اوہ دی پنڈ جا لے نا بی بی اماں تینوں فکر کرنے دی لوڑنے کٹھڑی سیر سے رکھ لئی اکے اکے اماں پیچھے پیچھے اللہ دا رسول تورے جانے جدو اماں دا کھار آیا ہے اماں اندر دا کھلو گئی میرے آقا کٹھڑی رکھی اماں میں جا ہوا اماں تیری مندل آ گئی ہے میں چلے آ جا ہوا بھائے دی پترہ چلے تے جا نہیں ایک گلتے سن جا اوہ دے کھڑوں بچی اوہ دے کھڑوں بچی اماں دے کھڑوں اوہ جیدہ نا محمد اوہ جیڑا اوہ دے کھڑ کھلو دا اوہ دے والے جان لے اوہ دا چیرا تک دے اوہ دا ہو جان لے اوہ دا ہو جان لے اوہ بڑا بڑا جادو گھر پر امہ جان دی نئی سی اوک کون اوہ بڑا بڑا کھڑا 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 سارے ہوئے آنکھ دینے وحوار اپنے یار سجائے سارے ہوئے آنکھ دینے وحوار اپنے یار سجائے موسیقی خموش ہو گئی تو میرے آقا جے چیرے ولد تک ہی جان دیئے جو پکر کے کھلو گئی میرے آقا فرمان نے اممہ بول اممہ بول کی کہہ رہی سے اممہ بول دی کیوں نہیں اممہ بول کی کہہ رہی سے وہ بول کہاں دیئے میں کھوانگی بات اچھے پہلاں داست تیرا نام کی باقی گالتے میں بات اچھے کھر آنگی تیرا کی نہ آئے اوہ تھو لے گئی تھو تک آئے میں تیرے کو پتہ نہیں پوچھے آ تیرا نام نہیں پوچھے آ تیرا گھر بار نہیں پوچھے آ ہونتے دست دے تیرا نام کی ہے تُو کھوڑے آ پر ماندن اممہ جے پوچھنا چانی ہے فرگار نہ سنے میں اوہیاں جدے کھوڑوں ڈر کے مکہ چھڑ کے تھے آگئی جدے کھوڑوں ڈر کے مکہ چھڑے آئی یہ تھے آگئی میں اوہائی محمدان میں اوہیاں اوہائی محمدان جدے کھوڑوں ڈر کے آئی نبی دے قدمی لگ گئی آن دیئے لانتوں نے اونا مکہ والیاں تے جڑے کھوڑوں ڈر کے مکہ چھڑے آئی سوڑے آئی میں اعلان کرنیا تیرا نبوی سچا ہے تمہیں سچائیں تیرا دین ہمیں سچا ہے تم ہی سچا تیرا دین ہمیں سچا اللہ اکبر کبیرہ امائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا کیوں کیوں میرے مستفادہ اخلاق میں اللہ اے اللہ میرے آقا داہوں صلاح اللہ اے اللہ میرے آقا داہوں صلاح گالیاں سن کے وے موسکرانتے رہے اللہ اے اللہ میرے آقا داہوں صلاح گالیاں سن کے وے موسکرانتے رہے عوض اخلاق تو میں قربان جاں عوض اخلاق تو میں قربان جاں گالیاں سن کے وے چادر بچھانے رہے عوض اخلاق تو میں قربان جاں ویریاں ہیں چادر بچھانے رہے موسکرانتے رہے میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق رب کائنات نے فرمایا محبوب اساں تنو بلند اخلاق دا مالک بنوئے حضرات عدیبہ کار توجہ کرو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گئے چکلیوں ہوں دیا آگیا کلمہ نہیں پڑیا یوں دیئے آکے کہنے لگا میں رات پہ گئی ہے تو میں رات رہنا چاننا یہ رین واسطے جگہ مل جائے گی تو میں یہ تھے رکھ جانا میرے آقا علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گل نہیں کسی رات ساڑے کو رہ سکتے ہیں حالا میرے آقا جان دے دشمن ہیں کوئی بندہ گوارہ نہیں کرے گا میرے کر دشمن آکے ٹھہرے کسے میرے نقصان پچا سگلے پر میرے آقا علیہ وسلم جان دے اونا دا پروسہ اللہ تے دے جی دا پروسہ اللہ تے ہوگے ان کو ڈار رہی ہیں بولو تو سہی کوئی ڈار رہی ہیں نا 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 اوٹھ فریدہ ستے آ تے چاڑو دے مسید اوٹھ فریدہ ستے آ تے چاڑو دے مسید تو ستا رب جاگ دا تیرا تیری ٹاڑے ناڑ پرید میرے آقا علیہ وسلم جان دے میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھر یعودی رینل تھہر گیا رات رک گیا اے دشمنیں پر میرے آقا جان دے لیں اللہ میرے ناڑ نہیں یار اللہ میرے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے اول حمد اول حمد حسنہ الہ جو مالک ہر ہر دا اس دانہ میں چتادن والا اس دانہ میں چتادن والا کس میدان نئی ہر دا نئی ہر دا اس دانہ میں چتادن والا کس میدان نئی ہر دا موسیقی 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 یہودی نے اپنیاں اکھا نال بکھیا جس بستر تھے انہیں پکھانا کی دائے میرے آقا اپنے یہ دلال وڑے ہٹھا نہ رکھتو رہے موسیقی 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 آقا یسی تو آجِ غلام آسی قادِ واسعہ آقا چھٹ دیو بستر اشی ساغ کرانگے میرے آقا بانے پٹھے ہاتھ جاؤ مہمان میرا سی عوضی خاتر کرنا میں حق میرا بندہ ہے پچھے آر جاؤ اپنے جدلہ والے ہتھا نال عوضہ بستر ساغ کر رہے ہیں یہودی تروازے دے آیا تلوار پل گئی تلوار چہتے نہیں صدہ نبید قدمہ میں چایا گھنڈا سونیاں میں کی سمجھ داریاں آقا میں نو معاف کر دے کلمہ پڑا کے اپنی ازل فاندہ قیدی بنا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ اخلاق سے باب رقم فرمائے کہ جدو غزوہ بدر دے ویچ جنگی قیدی کافرانوں بنا کے میرے مصطفیٰ لے کے آئے سرکار دے غلام انہوں بننے آئے سنگلہ نہ دے شاہبائی کرام نے سنگلہ نہ بننے آئے سزا دے تور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہا تنوں جدو اپنے پاشانہ مبارک اٹھ جان دے تے اوہ رات نو کی کر دن سنگلہ نہ بننے آن دے انہوں کنی ایک دیر بندہ بازن ہنچ کر کے کھلوئے گا کنی ایک دیر رات نو کرام دن ہائے 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 دیاں آوازہ نکل اللہ اکبر کبیرہ ہائے دیاں آوازوں ادراہ تنیو کار توجہ کرو سنگلہ نہ بننے ہو ہائے ہائے دیاں باداں نکل دیئے ہائے میرے آقال صلات و سلام دیکھنہ میں جدو آواز جان دی اللہ قد جان اکم رسولم من آنفسکم عزیزن علیہ ماں نے تمہاری سن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم میرے آقال مومنہ واسطے بڑے حریص نے میرے آقال اپنے امتیاں واسطے بڑے حریص نے میرے آقال جدو غلامہ بنے ہائے ہائے کر لینے میرے آقال سلام آئے شویر فجر دی نماز پڑھ نماز دے آئے میرے آقال دا چیرہ اتریا ہویا غم دے اثرات میرے آقال چیرہ مبارک دو چھلک رہنے مصطفیٰ جانے رحمت آقا فجر چہرے تے پریشانی جس رات کیوں نے آقا جانی اینا دے دسو پریشان کیوں وہ آقا جے رحمگین کیوں وہ آقا اینا دے دسو تسی غم زیادہ کیوں وہ میرے آقا فرما دے گھلاموں اینا نماز دیا ہویا ہے اس ساری رات کراہ دے رہنے ہائے ہائے کردے رہنے میں نماز دی کجھے میں ساری رات